بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ٹوڈیز سیشن ان دس سیشن وی ویل بی ڈسکسنگ آباؤٹ ایکیڈیمک پلیننگ ایک وی یو کے ٹیچر کو وی یو میں رہتے ہوئے جو مختلف کام کرنے پڑتے ہیں اس میں سے میجر کمپوننٹ ہے ایکیڈیمک پلیننگ کا آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی یہاں پہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہوں گے یا جو نیو ہائرنگ ہے انہوں نے بھی ابھی تک انٹر فیس کو ایکسپیرینس کر لیا ہوگا ہمارے وی یو کے ٹیچر کا زیادہ تار ٹائم ہمارے ایل ایم ایس کے ساتھ ویج کے ساتھ اور ایگزیم سافٹ ویر کے ساتھ گزرتا ہے آپ میں سے مجورٹی کو صرف کورسز ملتے ہوں گے کچھ کام ہیں جو ایڈمنسٹریٹیو ٹیم دیکھتی ہے جو سینئرز دیکھتے ہیں جن میں ٹیم لیڈز ہیں سیکشن ہیڈز ہیں ان چارجز ہیں اور ہیڈ آف تی ڈپارٹمنٹ ہے تو مجورٹی کو صرف کورس کا ویو نظر آتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کورس کس طرح سے آپریٹ کرنا ہے اس کے بیک انڈ پہ وہ کورس بنتا کیسے ہے وہ کورس کس ڈگری پرگرام کا حصہ ہوتا ہے وہ ڈگری پرگرام میں کیا سکیم آف سٹڈیز ہوتی ہیں اور وہ ایچ ای سی کے ساتھ کس طرح الائنڈ ہوتا ہے یہ سب چیزیں ایکیڈیمک پلاننگ کا حصہ کہلاتی ہیں تو آج کا یہ سیشن ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے پہلے ہم ڈگری پرگرام کو دیکھیں گے اور پھر اس ڈگری پرگرام کے اندر آتے ہوئے اس کی سکیم آف سٹڈیز کو دیکھیں گے ہم ریال ٹائم میں آپ کو گوگل پہ ویڈیو کی ویب سیٹ پہ جا کے ان تمام چیزوں کا انٹرفیس شو کریں گے جیسے میں نے بتایا کہ ڈگری پرگرام ایک بانچ آف ڈیفرنٹ کورسز الانڈ ٹوگیدر ویڈ لرننگ آوٹکمز اور ان لرننگ آوٹکمز کے پیچھے بھی لرننگ اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو HEC نے ڈگری پرگرام کے لیے ڈیوائز کیے ہوتے ہیں HEC سے جب ہم کوئی ڈگری پرگرام لیتے ہیں چاہے وہ چار سالہ آنرز ہو چاہے دو سالہ پیچلرز ڈگری پرگرام ہو یا ایم فیل اور پی ایس ڈی کے ڈگری پرگرامز ہو تو HEC نے اس کے لیے کچھ اکیڈیمک گولز کچھ اوبجیکٹیوز سیٹ کیے ہوتے ہیں کوئی بھی یونیورسٹی کوئی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جب ان ڈگری پرگرامز کو ایڈاپٹ کرتا ہے HEC کے دیے ہوئے نو سی کے بعد تو اس کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے وہ آج ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ڈگری پرگرام اگر ہم آنرز کی بات کریں بیچلرز پرگرام میں تو چار سالہ ڈگری پرگرام ہے اس کو شروع کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ جس میں دین ہے جس میں اگزیکٹیو کونسل ہے اکیڈیمک کونسل ہے اور بورڈ آف سٹڈیز ہیں یہ تین اکیڈیمک باڈیز ہیں تین اگزیکٹیو باڈیز ہیں کسی بھی یونیورسٹی کی جو ان ڈگری پرگرامز کو نہ صرف آپریٹ کرتی ہیں ان کو ریگولائز کرتی ہیں بلکہ میک شور کرتی ہیں کہ HEC کے دیے ہوئے کریکلہ کے مطابق آپریٹ ہوں اگر ہم وی یو کی ویب سائٹ پر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ وی یو میں پانچ فیکلٹیز ہیں اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ وی یو کی ویب سائٹ پر جا کے ریال ٹائم ان چیزوں کو انیلائز کرتے ہیں کسی بھی ویب گروزر پر آپ جائیے اور وی یو کی افیشل ویب سائٹ کو جو www.vu.edu.p کے ہے اس کو آپ ٹائپ کیجئے اور انٹر کر دیں تو آپ کے پاس یہ وی یو کی افیشل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اس میں یہ میجر ٹائب ہے فیکلٹیز کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ پانچ فیکلٹیز ہیں وی یو کی فیکلٹی آف آرٹس فیکلٹی آف سی ایس ایک ایٹی فیکلٹی آف ایڈوکیشن فیکلٹی آف منیجمنٹ ایک فیکلٹی آف سائنس اینڈ تیکنالوجی ان پانچ فیکلٹیز میں سے جیسے ہم ایجوکیشن کے کانٹنٹ کی اگر بات کر رہے ہیں تو میں فیکلٹی آف ایجوکیشن کو کلک کرتا ہوں تو جتنے ڈگری پروگرامز اس وقت فیکلٹی آف ایجوکیشن کے انڈر فنکشنل ہیں یا ان کی اجازت مل چکی ہے ہمیں یا وہ کسی ٹائم پر فنکشنل رہے ہیں اور ایجیسی کی پالیسی کے بعد وہ ہمیں حالت کرنا پڑا وہ تمام آپ کو ویڈیو کی افیشل ویب سائٹ پہ نظر آئیں گے تو فیکلٹی آف ایجوکیشن کی ویب سائٹ پہ آنے کے بعد اس میں جتنے ڈگری پروگرامز فنکشنل ہیں یا کبھی فنکشنل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ویویبل ہیں جیسے ایمفل کا ڈگری پروگرام اس وقت ایڈ پریزنٹ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے ابھی ایچ ای سی سے این او سی اس کے لیے نہیں لیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس ریکارڈنگ کو دیکھیں تو تب ہمارا ایمفل پروگرام فنکشنل ہو اسی طرح ایمیٹ پروگرام ہے آپ جانتے ہیں کہ ایچ ای سی کی پالیسی کے مطابق ماسٹرز ڈگری پروگرام وہ ختم ہو چکے ہیں اور اب ان کو آنرز کے اندر مرج کر دیا گیا ہے انٹری ڈوٹ کے تھرور بیچلرز کے پروگرام ہے جو چار سالہ آنرز کہلاتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں ایجوکیشن اس وقت 2023 میں آگست میں دو ڈگری پروگرام آنرز کے آفر کر رہے ہیں ایک ایلیمنٹری ہے اور ایک ارلی چائلڈھوٹ کیئر انڈ ایجوکیشن ہے بی ایڈ 1.5 ہے ایجوکیشن کا پروگرام ہم مثال کے لیے اسوشیت ڈگری پروگرام ان ایجوکیشن اس کی ڈگری پروگرام کو سٹیڈی کرتے ہیں ڈیٹیل میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا جو آپ کے پاس سکشن نظر آ رہا ہے وہ انٹروڈکشن کا ہے انٹروڈکشن میں ہم اس کا ریشنیل ڈیسکس کرتے ہیں کہ اس ڈگری پروگرام کو آفر کرنے کا پرپس کیا ہے آپ کی سکرین پہ یہ ویویبل ہے کہ ایڈی ایس دیزائن to help in-service and prospective teachers of elementary grade in public and private sector schools by providing them an opportunity to enhance their academic qualification and polish their teaching skills by learning latest techniques of classroom management assessment and evaluation تو یہ اس کا جو ریشنیل ہے یہ اس کا جو انٹروڈکٹری ایک چھوٹا سا پیرگراف ہے کہ ہر ڈگری پروگرام میں ہر فیکلٹی میں یہ ڈیفرنٹ ہوگا اور یہ اس کی نیڈ کی بیسز پہ یہاں پہ ہم write down کرتے ہیں انٹروڈکشن کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگلا سیکشن ہے program objectives کا program objectives جیسے کہ آپ دیکھیں گے blooms digital taxonomy میں یا blooms کی revised taxonomy میں ہم نے objectives اور outcomes بنانے سیکھے تھے تو اسی learning کی بیسز پہ ہم اپنے objectives کو device کرتے ہیں اور اس میں ہمارا objective جو ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں students کے لیے جیسے مثال کے طور پہ اگر میں آپ کے سامنے پڑھوں تو to equip students with adequate knowledge of subject matter to help students to develop knowledge and skills of teaching pedagogy اسی طرح جب آپ ان کو دیکھیں گے to develop communication and skills of active listening and responding with appropriate responses تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک حرارکی کو بھی فالو کیا جا رہا ہے جو blooms کی essence تھی کہ easy to difficult جاتے ہیں action verbs ہوتے ہیں جیسے to equip ہے help ہے develop ہے یہ action verbs ہیں اور یہ اس کا practical آپ نے demonstration دیکھ لی کہ جو ہم learning کرتے ہیں education کے different concepts کو ان کی utility اور utilization actual work میں کہاں ہوتی ہے اس کے بعد ہیں program outcomes objectives اور outcomes کی ایک discussion شاید آپ کے ذہن میں اس وقت چلنے لگ جائے کہ objective کیا ہے اور outcomes کیا ہے تو one liner اس کا جو difference ہے وہ یہ ہے کہ objective جو بنا رہا ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا حاصل کرے گا یعنی department of education اپنے associate degree program سے کیا مقصد achieve کرنا چاہتا ہے وہ objective کہلائیں گے اور outcomes سے مراد ہے کہ students جو ہمارے receiving end پہ ہیں جو recipients ہیں جو ہمارے product ہیں virtual university کے وہ کیا skills وہ کیا knowledge وہ کیا چیزیں حاصل کر سکیں گے وہ outcomes کہلاتے ہیں یعنی objectives یہ ہیں کہ ہم کیا achieve کرنا چاہتے ہیں outcomes یہ ہیں کہ جو ہمارے recipients ہیں ان میں کیا چیزیں آ جائیں گی وہ outcomes کہلاتا ہے develop the skills of reasoning and reflection demonstrate knowledge of subject matter develop the skills of reasoning and reflection practice different teaching approaches اور اسی طرح یہ different outcomes بنائے گئے ہیں اس کے بات آپ دیکھ سکتے ہیں admission eligibility criteria admission eligibility criteria یہ ہے کہ entry qualification کیا ہونی چاہیے کتنے پرسنٹ اس کے marks ہونے چاہیے اور HEC کیا کہتا ہے کہ اس degree پرگرام کے لیے کون سے students eligible ہیں جو اس پرگرام میں enroll ہو سکتے ہیں تو اس کو ہم admission eligibility criteria کہتے ہیں چونکہ یہ دو سالہ بیچلرز کا پرگرام ہے اس کے لیے اس کی جو entry qualification ہے تو 12 years of education ہے اور وی یو کے رولز کے مطابق ہم اس کی مختلف شرائط ہیں کہ اگر آپ نے A levels کیا ہے تو آپ IBCC سے equivalent certificate لیں course exemption ہے اسی طرح یہ آپ دیکھیں گے duration ہے course of study ہے teaching practice award of degree کن چیزوں کی basis پہ کیا چیزیں حاصل کر لیں کتنے credit hours پڑھ لیں تو پھر آپ degree کے award کے لیے لیب ور کی کتنی fee ہم چارج کرتی ہے وی جو وہ آپ کے سامنے view able ہے یہ fee structure اور دوسری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے recipients کو کیا view اس کا نظر آتا ہے آپ کے پاس prospectus جب آپ وی ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو students ریسیپینٹس کو پیرنٹس کو گارڈین کو سٹوڈنٹس کو ان کے address پہ prospectus بھی مل جاتا ہے تو prospectus میں بھی یہ ساری details available ہوتی ہیں